ایک سمواد میں کئی شکشائیں چھپی ہوئی ہیں سن کر آپ کو پتا چلے گا کہ دیش کے پردھان منتری جب اپنی ماں سے بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر پچھلے دو دنوں سے ایک تصویر چرچہ میں ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ تصویر گاندھی نگر کے سویل ہاؤسپٹل کی ہے اور اس تصویر میں پردھان منتری نریندر مودی کی ماں ہیرابا کو ایمبولنس سے نکال کر اسپتال میں شفٹ کیا جا رہا ہے ہیرابا کی عمر قریب سو ورش ہے بدوار چوبیس جنوری کی شام قریب پانچ بجے ہیرابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور انہیں بے چینی محسوس ہونے لگی جس کے بعد ان کے بیٹے اور پردھان منتری نریندر مودی کے بھائی پنکج مودی نے ایک سو آٹھ نمبر پر فون کر کے ایمبولنس بلائی اور اسی ایمبولنس میں پانکج مودی ہیرابا کو گاندھی نگر کے سیول ہاسپٹل میں لے کر گئے جہاں قریب دو گھنٹے تک ان کا علاج چلا اس کے بعد یہ خبر سوشل میڈیا پر چھا گئی اور جو تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونے لگی یہ کہتے ہوئے کہ پردھان منتری مودی کی ماں ہیرابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کی طبیعت خراب ہے اور انہیں اسپتال میں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے جب یہ خبر پتا چلی تو اس کے بعد میں نے پردھان منتری نریندر مودی کی ماں ہیرابا کی طبیعت کے بارے میں جاننے کے لیے پردھان منتری کاریلے میں فون کیا جس کے بعد میری پردھان منتری نریندر مودی سے آج دوپہر بات ہوئی پردھان منتری نے مجھے بتایا کہ آج صبح انہوں نے اپنی ماں ہیرابا کو فون کیا اور ان کا حل چال جانا ہر ماں کی طرح ہیرابا نے بھی اپنے بیٹے کو یہی کہا کہ بیٹا میری چنتہ مت کرو اور اپنے کام پر دھیان دو میں بلکل ٹھیک ہوں ہیرابا نے پردھان منتری نریندر مودی کو بتایا کہ ان کا سواستہ بلکل ٹھیک ہے اور انہیں تھوڑی سی بیچینی ہوئی تھی انہوں نے پردھان منتری مودی سے کہا کہ ابھی وہ بہت لمبے سمیں تک جئیں گی اور اپنے بیٹے کی سفلتاؤں کو دیکھ کر انہیں آشروات دیتی رہیں گی اور مزاک مزاک میں ہیرابا نے پردھان منتری مودی کو یہ بھی بتایا کہ اب اس عمر میں سفید بالوں کے بیچ ان کے کالے بال آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کے نئے دانت بھی آ رہے ہیں کسی بھی بیٹے کے لیے اس سے زیادہ سکون کی بات اور کیا ہو سکتی ہے انہوں نے اپنے بیٹے نریندر مودی کو ڈانٹتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تم اپنے کام پر دھیان دو میری چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی مجھے تمہیں اور سفلتہ پرابت کرتے ہوئے دیکھنا ہے یعنی سو سال کی عمر میں بھی ماں کو بیٹے کے کام اور اس کی سفلتہ کی چنتہ ہے اور یہاں پر ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس دیش میں پردھان منتری کی ماں ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ہیرابا اگر چاہتی تو ائر ایمبولنس سے لے کر کسی بھی بڑی سے بڑی اتیادھونک سوویدھا سے لیس ایمبولنس میں جا سکتی تھی یعنی اور وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ ڈاکٹروں کی پوری بڑی کی بڑی فوج ان کے گھر پر ہی ان کا علاج کرنے آ جاتی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی عام مریض کی طرح ایک سو آٹھ نمبر والی ایمبولنس میں جانا ہی اچت سمجھا گاندھی نگر میں بڑے بڑے پانچ ستارہ اسپتالوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہیرابا گاندھی نگر کے سرکاری سویل اسپتال میں ہی اپنا علاج کروانے پہنچ گئی بہرحال اس پورے سمواد میں پردھان منطری نے اپنی ماں پر صحت کا خیال رکھنے اور آرام کرنے کا پورا دباؤ بنایا اور ماں نے اپنے بیٹے پر اپنے کام پر دھیان دینے کا دباؤ بنایا اور انہیں ڈانٹ لگے یہ کوئی خبر نہیں تھی یہ ایک ماں بیٹے کا سمواد تھا جو پردھان منطری نریندر مودی نے خود مجھے آج فون پر بتایا اور مجھے لگا کہ یہ سمواد مجھے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ ماں بیٹے کا یہ سمواد دیش کی ہر ماں اور دیش کے ہر بیٹے کو پریڑ نہ دے گا